خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد میں نے جو سیریز شروع کی ہے دسٹوری آف لاہور اس میں آج کی سٹوری جو ہے وہ لاہور کے ایک بڑے پرانے ہندو خاندان کی ہے جن کے فیورز جن کی کانٹریبیوشنز لاہور کے لیے اور لاہور کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے امر ہیں میرا میرے ذہن میں ہے لالا میلا رام لالا میلا رام جو بعد میں رائے بہادر میلا رام کا انہیں ٹائٹل ملا انگریزوں کی طرف سے ان کی سٹوری آج اور اگلی نشست میں اگلے اپیسوڈ میں ان کے بیٹے رائے بہادر رام سرانداسکی میں نیریٹ کروں گا دیکھیں جو افیشل نیریٹیو چل رہے ہوتے ہیں نا انڈیا میں بھی میں نے دیکھا ہے نام بدل رہے ہیں شہروں کے سٹریٹس کے آجی یہ سب چیپ ٹیکٹکس ہیں ہمارے ہاں بھی یہ بالکل ہوتا ہے لیکن جن کی کانٹریبیوشن تاریخ میں آؤٹسٹینڈنگ ہو ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا اور میں نے آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کو تیار کرنے سے پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے خوب دو تین دن اس کی گوگل میں سرچ کی کہ کیا کیا آرٹیکلز لوگ لکھ رہے ہیں اور لاہور کے اندر میلہ رام اور ان کے خاندان پہ کئی ڈسکشنز میں نے نوٹ کی کئی آرٹیکلز نوٹ کیے اور ایک کتاب ہے جو این ٹالبٹ اور تاہر کامران نے پبلش کی ہے کلونیل لاہور وہ بھی خاصی انٹرسٹنگ ہے آپ اس کو پڑھیں اور اس کے علاوہ کئی کتابیں میں نے دیکھا کہ ان کے خاندان پہ بھی کتابیں اب لکھی گئی ہیں so there is a lot of literature available so what is the story of this famous family of hindu family of lahore دیکھیں پنجاب کے اندر story تو کئی سدیوں میں چلتی ہے نا لیکن we are into the 19th 20th centuries the centuries closest to us we are in the 21st century تو وہ within living memory اگر آپ کہہ سکے ہیں اس کی story میں سمجھتا ہوں سنانا جو ہے وہ زیادہ interesting ہے لالا میلا رام کی اتنی زیادہ contributions ہیں اتنے زیادہ ان کے کرم ہیں favors ہیں لاہور کے لیے کہ آج ایک پوری نشست میں ان پہ devote کرنا چاہتا ہوں تو let's see کہ ان کی story کہاں سے شروع ہوتی ہے لالا رام لالا میلا رام کی پدائش ایٹین تھرٹی ٹو میں ہوئی اور ان کے والد صاحب کا نام تھا دیوان دھن پترائے یہ خطریوں کا خاندان تھا پنجاب کے اندر باقی انڈیا میں ایک اور caste قسم کی composition تھی پنجاب کے اندر جو ہندووں کی جو dominant کہہ لیں یا progressive caste کا ذکرہ گاب کریں تو وہ خطری اور ان کے ساتھ ہی ایک اور section ہوتا ہے اڑوڑا ان دو یہ بہت زیادہ نمائے ہیں ساتھ ساتھ جو بنیاں caste ہے اس پہ بھی آپ بات کریں گے میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ ایک بہت سب سے بڑا نام ویسے لاہور کے ہندووں میں سر گنگا رام کا ہے اس پہ جب میں بولوں گا تو ایک اور پوری story بنے گی لیکن آج میلا رام جی کی میں story آپ کو بتا رہا ہوں تو ان کی پدائش ہوئی تھی ایٹین تھرٹی ٹو میں بات یہ ہے کہ یہ خاندان جو ہے لاہور کی جو سیاست تھی نا politics اس میں بہت prominent تھا ایک دور لاہور میں آتا ہے کہ جب مغل empire کمزور ہو جاتی ہے اور افغان جو ہیں ان کو بھی کبھی وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں مدشاہ عبدالی اس قسم کا ہے تو اس دوران میں ایک period ہے جسے کہتے ہیں the sick confederacy جس میں کئی warlords لاہور کو اور پنجاب کو dominant کرتے تھے from 1716 to 1799 یہ اس قسم کا period ہے جس میں 30 years خاص طور پہ جو ہیں وہ loot مار کے ہیں جس میں لاہور کے لوگوں کو اس sick جو warlords تھے انہوں نے خاصہ تنگ کیا مسلمانوں کو اور but that is not the story یہ جو family ہے اس دوران میں یہ confederacy کی جو تھی نا artillery big guns اس کے انچارج تھے ان کے بڑے جو ہیں ٹھیک ہے لیکن in 1799 مہراجہ رنجیس سنگھ takes over تو جب ایک نیا ruler آتا ہے تو جو پرانے ruler اور ان کے جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر smash کر کے اپنی power قائم کرنا جو ہے یہ rule ہے اس زمانے کا تو یہ جو خاندان تھا اس کی جاگیریں جو ملی ہوئی تھیں ان کی جو property تھی وہ ساری ضبط کر لی گئی مہراجہ رنجیس سنگھ کے دور میں اور ان کو دنپت رائے کو جو ہے ان کے maternal grandfather یعنی نانا جی اس بچے کو لے کے وہاں سے چلے گئے بٹالا بٹالا is not far from lahore اگر straight road دیکھا جائے about fifty sixty کلومیٹر ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن آج تو لگتا ہے شاید ہزاروں کلومیٹر دور ہے because of the واگا اٹاری border آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے میلا رام جو ہیں یہ ہی was born in eighteen thirty two to دنپت رہے ہاں جی اور میلا رام lived till eighteen ninety eighteen nineteen اپریل میں ان کی شاید ڈیتھ ہوئی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب سکھوں کا دور ختم ہوتا ہے اور انگریز آتے ہیں پنجاب میں i think marge eighteen forty nine میں the treaty of lahore was signed اور انگریزوں نے annex کر لیا پورا lahore اور پنجاب کو ہاں جی اس کے بعد انگریزوں نے پھر پنجاب کو بہت زیادہ importance دی اس کی وجہ تھی کہ انگریزوں کو ہمیشہ ایک شک تھا کہ central asia سے ہوتے ہوئے ایک تو تھے نا مغل اپنا مسلم states لیکن وہ by that time had weakened had become nothing russia was a great power اور در تھا کہ وہاں سے russians نہ آ جائیں تو انڈیا کا جو forward province بنتا تھا front line province وہ پنجاب بنتا تھا کیونکہ north west frontier جو بعد میں ہندوستان کا ہی province بنا بعد میں پاکستان کا اب اسے خیبر پختون خواہیں یہ disputed تھا with afghanistan تو یہاں سے پنجاب کے لوگوں کو پنجاب کی development کو تاکہ پنجاب جو ہے وہ loyal ray to the british انہوں نے بہت بہت بڑے changes کیے جس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا and تھوڑا سا اس میں اب communal angle بھی آپ دیکھیں not in the wrong sense ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک ڈر تھا کہ اگر ہم یہ جو نئی economy ہے اس میں حصہ لیں گے کیونکہ اس میں banking money landing capitalist قسم کی colonial practices commercial crops یہ ساری انگریزوں کے دور میں آئیں اور اسلام میں کیونکہ traditionally ان چیزوں پہ پابندی ہے you know you can't charge interest and you know have money landing as a trade اور پھر اگر آپ نے bank بھی نہیں آپ کے ہو سکتے تو then you can't go beyond جسے کہتے ہیں trade trade کے level تک بزار کے level تک تو مسلمان جو ہیں وہ دکانے دکونے چلاتے رہے لیکن جو large scale production manufacturing production industrial production ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے جو opportunities آئیں پنجاب کے اندر اور لاہور تو گڑھ تھا capital تھا یعنی کہ اکبر کے بعد دوبارہ انگریزوں نے لاہور کو بہت importance دی ٹھیک ہے کیلکیٹا وہ رہے 1911 تک اس کے بعد ڈیلی آگے ڈیلی لیکن ڈیلی تو ایک administrative capital ہی رہا زیادہ attention لاہور میں یہاں پہ universities colleges اور بے تہاشا development ہوئی لاہور was known as the Paris of the North Western India ہاں جی تو ان خاندانوں میں میلا رام جو ہے was one of the successful contractors ٹھیکے دار انہوں نے ٹھیکے داری سے کام شروع کیا عمری سر پتھان کوٹ کا جو ریلوے لائن ہے نا یہ ساری ریلوے لائن construction وہ جو ہے ریلوے track lay down کرنا وہاں پہ باقی facilities complete جسے کہتے ہیں unit یہ میلا رام نے as a contractor لیا اور اس کو انہوں نے وقت کے اندر complete کیا اور اس کی وجہ سے he was given rupees 50,000 as a reward ٹھیک ہے اسی recognition میں انگریزوں نے 1861 میں انہیں درباری کا status دے دیا یہ وہ ہوتے تھے royal system local natives کو important titles دینے کا ہاں جی تو پہلے درباری بنایا بعد میں ان کو رائے بہادر کا title ملا محل 1876 میں ٹھیک ہے اس زمانے میں وہ رہا کرتے تھے بھاٹی گیٹ کے اندر وہاں پہ کئی حویلی ہیں جن میں سے ایک حویلی ان کی تھی وہاں پہ آج تک کچھا میلا رام جو ہے اور میلا رام street کا ذکر ملتے آپ کو ہاں جی بعد میں انہوں نے ان کے بیٹے نے یا انہوں نے میلا رام بیلڈنگ بنا لی مال روڈ کے اوپر جو کہ ایک عالی شان بیلڈنگ تھی اور ایٹین نائنٹین سکسٹیز میں اس کو dismantle کر کے وہاں پہ پھر وابدہ کی بیلڈنگ بنی اور اور چیزیں بڑتی رہیں ٹھیک ہے میلا رام نے سب سے پہلے ٹیکسٹائل مل جو ہے وہ لاہور کے اندر اسٹیبلش کی لاہور کے جو سب سے فیمس صوفی ہیں ان کا نام ہے داتا گنج باکش ان کا اپنا نام تھا علی بن عثمان الحجویری ہاں جی اور اُڈے یعنی conventionally patron saint of لاہور مانا جاتا ہے ہندو مسلمان سکھ جتنے بھی لوگ تھے وہ devotion کے طور پہ صوفیوں کے مزاروں پہ جانے کے عادی تھے تو یہ جو factory تھی یہ وہاں پہ بنی ٹھیک ہے اب وہ مل وہاں پہ نہیں ہے لیکن اس property کو جو ہے ابھی تک شاید وہ جو ہوتی ہے evacue property اس کیا حصہ ہے so i don't know the actual legal status لیکن داتا گنج باکش کے قریب ہی ایک ہوتا تھا میلہ رام روڈ اس کا نام پہلے بدل کے دربار روڈ رکھ دیا گیا اب اس کو گنج باکش روڈ کہا جاتا ہے کیونکہ میں نے گوگل ارث پہ میلہ رام روڈ فیڈ کیا تو there is no میلہ رام روڈ کوچا میلہ رام inside بھاٹی گیٹ تو ہے میلہ رام سٹریٹ کا بھی نشان ملتا ہے میں نے جو یہ study کی ہے وہ بھی وہاں بھاٹی گیٹ کے اندر ہی ہے لیکن بھاٹی گیٹ سے نکل کے گیٹ کے باہر ہے داتا صاحب کا مزار اور وہاں پہ ایک میلہ رام روڈ ہوتا تھا that is no longer there اس کا پہلے نام شاید دربار روڈ رکھ دیا گیا اب اس کو گنج باکش روڈ کہا جاتا ہے 1912 میں جب electricity لاہور میں سب سے پہلے آئی تو وہ story اگری دفعہ بتائیں گے because غلطی سے لوگ میلہ رام کے ساتھ associate کرتے ہیں میلہ رام died in 1890 تو یہ ان کے بیٹے رام سرنداز کی story ہے but میں نے just mention کیا کہ 1912 میں جب electricity آئی تو لالا ہرکشن لال جو تھے وہ انہوں نے وہ شروع کیا تھا انہوں نے اور رام سرنداز نے سب سے پہلے electric جو ہے نا connection وہ داتا دربار یعنی داتا گنج باکش کے مزار کو دیا تو what this all shows کے اس زمانے کے لوگ جو تھے کم از کم یہ ہندو اور باقی ایک دوسرے کا بہت احترام ایک دوسرے کے festivals میں آنا جانا اس کی story میں رام سرنداز کی جب story ہوگی تو زیادہ detail میں بتاؤں گا کہ کیا کیا وہ کیا کرتے تھے وہ آرٹس کے پیٹرن تھے وہ مذہبی occasions پہ جو کر we will talk about that later i don't want to do it twice ٹھیک ہے میلے رام بیلڈنگ جو ہے جو مال روڈ پہ بنی اب i'm not sure کہ یہ لالا میلے رام نے بنائی تھی یا کہ ان کے بیٹے نے بیٹوں نے بنائی تھی یہ 1912 کے اردگیر تھی 21 canals پلاس میں وہ بھی اس کی picture بھی آپ کو ہم دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ family سناتم دھرم جو اور یعنی traditional hinduism ہے اس کے follower تھے اچھا لاہور کے hindu جو ہیں وہ charity یعنی خیرات جو ہم کہتے ہیں یعنی in the name of god in the name of humanity آپ پیسہ دیتے ہیں تو میلہ رام اور ان کے خاندان نے بہت contribute کیا to charitable causes ہاں جی اس میں سے آپ چند cases کا سنیں مثلا لاہور zoo 1860 میں چھوٹا سا establish ہو گیا تھا بعد میں انگریز حکومت نے announce کیا کہ بھئی کوئی donations نے اس کو بڑھانے کے لیے تو ایٹین سیونٹی ٹو میں 36 canals جو ہیں وہ ایکر 36 ایکر ماف کرنا یہ لاہور zoo کو انہوں نے دیئے رام میلہ رام جی نے اس کے علاوہ وہ خیرات یعنی free اپنا donation دیا کرتے تھے too many poor people کئی غریب ان سے آکے تو منتھلی پیسے بھی لے جاتے تھے he was known to be a very generous man انہوں نے railway station کے پاس ایک وہ کیا کہتے ہیں water tank be establish کیا جہاں سے لوگ free پانی لے سکتے تھے اور پنجاب کے کئی شہروں میں انہوں نے یہ کوئیں جو ہیں وہ خدوائے اچھا میں نے خود لاہور میں note کیا ہے when i was going around as a youngster teenager on my bike hall over لاہور کے گھوڑوں کے لیے پانی پینے کی جگہ اور cattle کے لیے یہ ہمیشہ ہندووں نے بنائے ہوئے تھے تو یہ چیزیں بھولی نہیں جا سکتے ہیں اور میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں آج کل اتنی نفرت دونوں طرف you know media میں پھیلائی جاتی ہے لیکن میں نے یہ سارا کچھ جو ہے ایک تو کتاب کا ذکر میں نے کیا ہے بے اتحاشا articles اور وہ بھی میں نے پڑے ہیں لوگ ہمیشہ ان چیزوں کو لکھتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں اس لیے بیلا رام سرگنگا رام ہرکیشن لال گابا اور دیال سنگ بجیٹھیا اور اور بڑے نام کبھی بھولے نہیں جا سکتے حالانکہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ نام مٹا دیے جائیں بلڈگوں کے نام بدل دیے جائیں لیکن یہاں کے لوگ ریزسٹ بھی کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی طرف سب لوگوں کو یہ جو آپ انڈیا کے اندر ایک اتنا بڑا سٹوپیڈ آئیڈیا ہے پاکستانی is a fundamentalist or this is all rubbish just and in انڈیا آج کل ہندو رائٹ ونگ very aggressive and all but i have been to انڈیا and met very decent people اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے decency ایک normal behavior ہے indecent ہونا crude ہونا rude ہونا یہ کوئی normal behavior تو نہیں ہے اور دونوں طرف یہ biggest ہی ہوتا ہے انہوں نے میلہ رام جی نے ڈیلی آسپٹل کو ایٹین سکسٹی فور میں چوبیس ہزار روپے دیے سینٹرن ٹیلنگ کالج جو لاہور میں ہے اس کو ایٹین ایٹی سکس میں پندرہ ہزار روپے دونیشن دیے اس زمانے میں پندرہ ہزار was a very very large sum دیکھیں نائنٹین تھرٹی سکس میں جب پاکستان بن ہے تو جو کلارک تھا نا بیسک کلارک اس کی تھرٹی سکس روپیز سیلری تھی میں فورٹی سیون کی بات کر رہا ہوں this is ایٹین ایٹی سکس تو پندرہ ہزار کروڑ کے اردگرد ہو جاتا ہے lady dufferin hospital جو لاہور میں ہے اس کو پندرہ ہزار روپے لالا جی نے دیے تو یہ ہے story کا پہلا portion the famous family of لالا میلا رام اور ان کی جو ان کے بیٹوں نے جو پھر contribute کیا وہ میں اگلی نشست میں آپ کے ساتھ present کروں گا امید ہے کہ آپ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ please subscribe کریں اور میری membership کو بڑھائیں ہاں جی اور دیکھیں ایک request بھی ہے last time جو میں نے پروگرم کیا تھا پروفیسر شوکت علی پہ اور شری دینانات ملوترہ پہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں ذکر ہوا تھا کہ راج پال جو فادر تھے دینانات ملوترہ کا ان کا قتل ہوا تھا لاہور میں 1929 میں اس کی background میں نے دی تھی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جی مسلمانوں نے بھی ہندو گارڈز اور ہندر لیجنز کے خلاف لکھنا شروع کیا تھا بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو زیادہ نہیں اجاگر کرنا چاہتا because یہ تو ہر پہ تو ہوتا رہتا ہے so i did mention polemics polemics کا مطلب انگریزی میں دیکھ لیں it means angry verbal communications تو angry کے اندر تو یہی باتیں ہوتی ہیں البتہ جو positive ہے اس کے اندر دو تین کتابوں کا ذکر کیا گیا کہ جی یہ کتابیں مسلمانوں نے لکھی تھی actually یہ کتابیں مجھے شک پڑتا ہے احمدی اجماعت کے لیڈرز نے لکھی تھی کیونکہ جو ان کے founder تھے مرزا غلام احمد احمدی ایس ایکٹ کے he claimed to be lord krishna جس کو آریہ سماج نے نہیں مانا انہوں نے کہا جی آپ تو ہو ہی نہیں سکتے ان کے تو یہ یہ تھا تو he then wrote against but as long as i have not seen those booklets i suspend my you know final statement کہ وہ کنوں نے publish کیے تھے لیکن اگر وہ کتابیں کہیں ہیں تو یا تو ان کی photo copy کر کے مجھے آپ بھیئی دیں یا ان کا title بھیئی دیں کم از کم اور publication وہ کس نے کی کب ہوئی i need them تاکہ اس کو ایک اور طریقے سے بھی present کیا جائے تو یہ اس کا positive ہے دیکھیں آپ defensive نہ ہوا کریں ہم یہاں پہ رہ کے پاکستان کے اندر fundamentalism کے خلاف حرکت بولتے رہتے ہیں اور میں i am just one اس کے علاوہ بے تہاشا پاکستانی حرف کا challenge کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی جو extremism کو آپ کی طرف بھی یہ ہو رہا ہے don't be defensive in the favor of aggression اور majoritarianism یہ تو گھنڈا گردی ہے میں دس گھنڈے لے کے کمزور آدمی کو مار دوں تو یہ تو کوئی یہ تو کوئی قابل فخر بات ہے ہی نہیں ہے so always be with the weak and try to look for justice اس کے طرح ان اصولوں پہ آپ اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے as human beings ہماری کئی کمزوری ہوتی ہیں وہ آپ کا private matter ہے public life میں you should stand with the truth and have the courage to speak the truth and support the weak that's how i look upon life so thank you very much for today next جو ہوگی اسی لالا میلا رام کی خاندان کی سٹوری وہ ان کے بیٹے پہ focus کرے گی لالا رائے بہادر رام سرانداز کے اوپر اور ان کی contributions پہ thank you very much all the best for now